اسلام علیکم ریزلٹ بھی بہت اچھا آ رہا ہے وہ فاربولا ویسے تو سیڈ مکس پر تھا لیکن دوستو ہر چیز کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے جو فائدہ دیتی ہے اس مقدار سے اگر زیادہ چیز آپ اپنے پرندوں کو دیتے ہیں تو وہ فائدے کے بجائے نقصان دے سکتی ہے اور نقصان دیتی ہے برحال وہ تمام چیزیں صرف اور صرف بریڈنگ کے لیے بتائی تھی لیکن اب چونکہ موسم شدید سردی کا ہو رہا ہے اور کچھ علاقوں میں تو ٹیمپریچر زیرو یا سیرو سے بھی کم ہو رہا ہے تو بریڈنگ کا سیزن تو ہے لیکن شدید تھنڈ کی وجہ سے فرندے بیمار ہونے لگ گئے ہیں اب کیا کرے کہ بریڈنگ سیزن بھی ہے اور شدید سردی بھی ہو گئی ہے اور بریڈنگ تو ایک طرف فرندوں کے جان کے لالے پڑ گئے ہیں تو کسی ایسی چیز یا فرمولے کی ضرورت ہے جو برڈز کی بریڈنگ کو بھی جاری رکھ سکے اور وہ برڈز بیمار بھی نہ ہو وہ فرمولہ نہ صرف بریڈنگ کو جاری رکھنے میں مدد دے بلکہ بریڈنگ میں مزید بہتری لائے اور پرندے سردی کا بھی مقابلہ کر سکیں اور چکس بھی سردی سے ٹٹر کر مار نہ جائیں میں آج ایسا ہی بریڈنگ فرمولہ آپ کے لئے لائے ہوں جو پرندوں کو سردی سے بچائے گا پرندوں کی وائٹامنز اور منرلز کی ضرورت پوری کرے گا جس کی وائے سے وہ اس شدید موسم میں ہیلڈی اور ایکٹیو بھی رہیں گے اور زبردست بریڈنگ بھی کریں گے تو آج کی ویڈیو سردی کے بریڈنگ فرمولے پر ہے اس سے آپ کے برڈز کو بہت فائدہ ہونے والا ہے تو دیکھتے رہیے برڈز فینٹسی اگر آپ نے برڈز فینٹسی چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ برڈز فینٹسی چینل آپ کے لیے لاتا ہے ہر ہفتے ایک نئی ویڈیو مکمل اور ٹھیک ٹھیک حقیقت پر مبنی انفرمیشن کے ساتھ اور وہ سب کچھ جو آپ برڈز سے مطلق جاننا اور دیکھنا چاہتے ہیں دوستو آپ نے ایویون 400 ایم جی یا 600 ایم جی کا نام تو ضرور سنا ہوگا 400 ایم جی ایویون کیپسول کی میں بات کر رہا ہوں میں نے بھی سن رکھا ہے لیکن کبھی استعمال نہیں کروایا میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ میں کیمیکل اور میڈیسن کمپنیوں کے بنے بریڈنگ فارمولے استعمال نہیں کروا تھا اس کی کچھ ریزنز ہیں ایک تو یہ کہ یہ قدرتی ہے نیچرل نہیں ہوتے اور اگر یہ فائدے دیتے بھی ہیں تو ان کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں جو پرندوں کے لیے بعد میں جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں ہاں اگر نیچرل سپلیمنٹ ہو تو وہ چیز الگ ہوتی ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے تو میں بات کر رہا تھا ایفیون کیپسول کی آپ کو پتا ہے اس کیپسول میں صرف وائٹیمنٹس کے ہوتا ہے جو انسانوں کے بالوں کی نشو نما کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں وائٹیمنٹس کے کے اور شاید کہیں وہ بریڈنگ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہو لیکن کیا صرف وائٹیمنٹ کے ہی بریڈنگ کے لیے ضروری ہے باقی وائٹیمنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی اور برڈز اچھی بریڈ کر لیتے ہیں دوستو استاد لوگ اپنے برڈز سے اچھی بریڈ دو طریقوں سے لیتے تھے اور لیتے ہیں نمبر ایک سیڈ مکس میں کس چیز کی کیا مقدار ہونی چاہیے یہ ان کو معلوم ہے دوسرا وہ اگر کوئی وائٹیمنٹس استعمال کرتے ہیں یا کرتے تھے تو وہ بھی کسی خاص وجہ یا خاص کمی کی وجہ سے کرتے تھے وہ مثال کے طور پر اگر شدید موسم چل رہا ہو جیسا کہ آج کل شدید سب بھی پڑھ رہی ہے یا ان کے برڈز جس جگہ پر رہتے ہیں وہاں کا ماحول کیا ہے کیا ان کو سن لائٹ ملتی ہے تو دوستو میں کوئی استاد تو ہوں نہیں لیکن جو کچھ استاد لوگوں سے سیکھا ہے اور جس چیز سے فائدہ ہوا ہے اور جس چیز سے نقصان ہوا ہے میں وہ دونوں باتیں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں اہم یا مقصد یہ ہے کہ آپ کو فائدہ ہو اور جن چیزوں سے نقصان میں اٹھا چکا ہوں وہ نقصان آپ نہ اٹھیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میں آپ کا مزید بقت زیادہ نہیں کروں گا دوستو سردک کے بریڈنگ فرمولے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت رہے گی وہ یہ ہیں ایک دیسی مرگی کرنڈا سیڈ مکس جس میں ایک خاص مقدار سے سیڈز چامل ہو ویڈیو کے دوران میں میں ان کی مقدار آپ کو بتاؤں گا اور دو کیپسول فش آئل کی یعنی مچھلی کے تیل کے دو کیپسول فش آئل کے کیپسول بہت ہی سستے اور ہر میڈیکل سٹور سے مل سکتے ہیں یہ ایک پیکٹ بیس روپے کا ہے جس میں درجن بر کیپسول ہوتے ہیں یہ مچھلی کے تیل کے کیپسول ہیں ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے ان میں وائٹیمن اے اور ڈی تو ہوتے ہی ہیں لیکن اس میں اومیگا تھری بھی شامل ہوتا ہے جو کہ صحت اور انرجی کا خزانہ ہے فش آئل کیپسول نہ صرف پرندوں کو شدید سرد موسم میں گرم رکھتے ہیں بلکہ یہ کیپسول ان کی وائٹیمنز کی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں پرندوں میں طاقت آتی ہے جس سے انفرٹیلٹی جیسا پرابلم حل ہو جاتا ہے اور اومیگا تھری ان کی بریڈنگ کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے ایمیون سسٹم کو طاقت دیتا ہے جس سے وہ بیماری کے خلاف لڑ سکتے ہیں اور دیسی انڈے کے فائدے میں آپ کو کیا بتاؤں آپ جانتے ہی ہیں آپ سیڈ مکس میں ایک کلو دیسی کنگری لیں پانچ سو گرام چینہ لیں کنیری سیڈز ڈائی سو گرام لیں بنگ سیڈز ڈائی سو گرام لیں جوی مونجی دونوں ڈائی سو گرام لیں یعنی آدھا آدھا پاؤں دونوں لیں اور دونوں ایک پاؤں بن جائیں گی سورج مکھی دو سو گرام لیں سرسوں کے بیج دو سو گرام لیں ان سب سیڈز کو ایک دفعہ پانی سے دھویں تاکہ مٹی گرد وغیرہ دھل جائے اور پانی نکال کر کمرے میں خوشک کر لیں دوب میں خوشک نہیں کرنا صرف اتنا خیال رکھنا ہے اب دیسی انڈا کچھا انڈا یعنی ابلہ ہوا نہیں ہونا چاہیے اس کو لے کر ایک بلیڈ یکٹوری میں نکال لیں اس انڈے میں فش آئل کے دو کیپسور جو آپ دیکھ رہے ہیں کھول کر ڈال لیں اور انڈے اور فش آئل کو پھینٹیں اور چمچ سے ہلاتے رہیں جب تک آئل اور انڈا اچھی طرح مکس نہ ہو جائے جب آپ دیکھیں کہ انڈے کی زردی سفیدی اور فش آئل اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں تو وہ سارا امیزہ ان دولے ہوئے لیکن خوشک سیڈز پر آہستہ آہستہ گرائیں اور چمچ کے ساتھ مکس کرتے جائیں مکس کریں جب تک کہ تمام سیڈز اس سے گیلے ہو جائیں جب اچھی طرح مکس ہو جائیں اور تمام سیڈز کو وہ امیزہ چپک جائے تو ان سیڈ مکس کو کمرے کے ٹیمپریچر میں خوشک ہونے کے لئے رکھ دیں دو تین گھنٹوں بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ سیڈز خوشک ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام لیکوڈ یا امیزہ ان سیڈز میں جذب ہو چکا ہے یا اوبزورب ہو چکا ہے اگر وہ سیڈز اکٹھے ہو جائیں تو آپ چمچ سے ان کو ہلا کر الگ کر لیں اور اپنے برڈز کو کھانے کو دیں جتنی مقدار میں آپ روزانہ نارمل سیڈز دیتے ہیں اسی حساب سے ان کو بھی دیں اگر یہ سیڈز دو دن تک چلتے ہیں یعنی آپ کے برڈز زیادہ ہیں تو آپ اوپر بتائی گئی مقدار کو پرندوں کے حساب سے ڈبل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر دو کلو دیسی کنگنی رکھیں گے تو چینہ ایک کلو کر لیں اور باقی چیزیں اسی حساب سے ڈبل کر لیں دوستو یہ فارمولا بجیز کے لیے خاص ہے جب تک شدید سردی پڑ رہی ہے ہفتے میں دو دن یہ سیڈز دیتے رہیں لیکن اگر آپ کوکٹیل لوف برڈز یا رنگ نیک کو دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ چیزیں شامل کریں چینہ ایک کلو کنیری سیڈز ڈائی سو گرام بنگ سیڈز ڈائی سو گرام خورتم دو سو گرام جوار دو سو گرام مکس جوی مونجی ڈائی سو گرام کرشٹ مکی کچھلی ہوئی یہ جو مکی ہوتی ہے یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں یہ بھی ایک پاؤئی آپ نے رکھنی ہے ایرانی سورج مکھی دو سو پچاس گرام یہ بھی ایک پاؤئی ہوگی کالی سورج مکھی سو گرام رکھیں باقی طریقہ وہی ہے یعنی دیسی انڈا فش آئل دو کیپسول مکس کر کے ان سب سیڈز کو لگانا ہے دوستو اس فرمولے سے آپ کے برڈز نہ صرف ہیل دی اور ایکٹیو رہیں گے بلکہ وہ بریڈ بھی اچھی کریں گے اور شدید سردی کے اثرات سے بھی محفوظ رہ سکیں گے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ لازمی دیں اور اچھی نہ لگے تو وجہ ضرور بتائیں کہ کس وجہ سے ویڈیو آپ کو پسند نہ آ سکی برڈز فینٹسی چینل کو سبسکرائب کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو نئے ٹاپک نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ تھنکس فور واشنگ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں